میچ کلا گیا جس طریقے سے کےکی آر نے تاریخ رکم کر دی بھائی آج کیا تھوا ہے میچ بلے بادی دیکھ کر کےکی آر کی حیران کر دیا یہ رنس کی مشینیں بن رہی ہیں ایسی کرکٹ دیکھنا چاہتے ہم ایسی کرکٹ یہ ہوتی ہے کرکٹ میچ ہے کےکی آر نے تو آج بتا دیا پوری دنیا کو کےکی آر بھی ہے سن رائز تو ہے مگر سن رائز کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے مزا آ جاتا پندرہ میچز ہو گئے ہیں پندرہ پلیئر نکل آئے ہیں یقین کریں انڈیا کے پاس ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ کا ینگ سکوارڈ بھی تیار ہے اگر مین پلیئرز کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ینگ لڑکوں کو لے جاؤ یقین کریں اور اب تو رشاپ مند بھی فارم میں آگیا ہے بھائی آر یہ پکڑ گے بھائی انکل کتا نے دلی کیپیٹلز کا گھنٹا پکڑ گیا مطلب پہلے تو بات ہے میں میچ بھی آ رہتا ہوں پہلے کیا میچ ہوا ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آئی پی آل کرکیٹ بیسٹ ہے اس سے پہلے جب ہم نے دیکھا کہ دو سو ستتر رنز بن گیا آئی پی آل کی ہسٹری کا سب سے زیادہ رنز بنا اور واپس ممبئی نے دو ست چھالیس بنا لیے اور آج کے میچ میں اگر دیکھا جائے تو کے کے آر کی ٹیم نے دو سو بہتر رنز جو آپ بنا لی ہیں بھائی ساتھ وکٹو کے نقصان آئیٹ رائیڈرز کہہ کہ یار کیا کمال کا کھیلا انہوں نے صرف کھیلا ہی نہیں تورا مروڑا پھینٹا لگائے اور تباہ کر کے رکھا ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے انہوں کے ہاتھ دلی کی ٹیم لگی ہوئی تھی انہوں نے دلی کو جو انہیں ایسا درست کر کے رکھ دی ہے نا جو مار پڑی ہے دلی کے بالرز کو کلکتا نے مار مار گے نا مار مار گے گئے جائیں دوستو KKR اور DC کے بھی سکھیلا گیا میچ جس میں KKR نے پوری طرح سے دھاگے کھول دیا DC کے اور اب تک کا سیکنڈ ہائیہ سکور بنا دیا آئیپل کے اتیاز میں ابھی ریکورٹ ٹوٹا تھا ہیدر آباد نے اب تک کا سب سے بڑا سکور بنایا تھا 277 رن یہ ریکورٹ ختمہ آ چکا تھا کلکتا نے سیکنڈ ہائیہ سکور بنا دیا اب تک کے آئیپل کے اتیاز میں 222 رن کا وہیں سنیل نران نے پوری طرح سے DC کو پیل کے رکھ دیا 39 بول میں 85 رن بنائے سنیل نران نے اور وہیں آندرے رسل نے بھی لاز میں ایک تفانی پاری کھیلتے ہوئے 222 رن کا سکور پچھایا KKR کو اور DC نے بتا دیا کی کیوں ہم چھوٹی ٹیم ہے ایک طرفہ میچ ہاری ہے کلکتا سے اور وہیں اس میچ کے بہت سارے ہیرو ہے کلکتا کی طرف سے ڈیابیو کرنے والے رہو ونسی جنہوں نے ایک بہترین 50 لگائی 18 سال کے یہ اور وہیں رنگو سنگ نے اینڈ میں آکے نوکیا کو 3 چکے مارے ایک ہی اور میں 24 سن لگایا ہے رنگو سنگ نے اور رنگو سنگ نے بتا دیا ہے کیوں میں انڈیا کا بیس فینیسر بنوں گا آگے جا کے اور تی ٹی ورلڈ کے پر میں میں ہی ایک فینیسر کا رول ادھا کروں گا انڈیا کی طرف سے اور جہاں سنین لرین نے پہلے آر سی بھی کو پیلا تھا اب ڈی سی کو ویسی ہی پیلا ہے شکس اور میں 85 رن لگا دیا پورے سنین لرین اور سال نے اور جہاں ایک ٹیم لگا تھا کی بھائی کے کے آر ریکوڈ توڑ دی گی ہیدر آباد کا 247 رن کا وہیں عیسان سرما لاز کا اور ایک بہترین آوال نکالا اور رسل کو جس طرف سے بولڈ مارا ہے جمین چٹھاتی پوری طرح رسل کو ایک بس وہی ڈلی کے طرح سے ایک کلک پوئنٹ تھا چلے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہی ہے ایسا بات کچھ ایسی ہے کہ میں کس کی تحریف کروں میں عشانت شرما کی تحریف کروں جس نے شاندار قسم کا لاسٹ راور کیا یا میں رنگو سنگھ کی تحریف کروں جس نے شاندار قسم کی بلے بازی اینڈ کے اوپر کی آٹھ بولوں پہ 26 مارا یا میں آنڈری رسل کی تحریف کروں جس نے شاندار قسم کی بلے بازی کی یا میں تحریف کروں سنیل نرین کی جس میں 85 رنس کی 39 بولز کے اوپر جو اینڈ سے لی یا میں تحریف کروں 19 سال کے بلکہ 18 سال کے لڑکے کی under 90 سے یہ لڑکا ہے رگو ونشیز کا نام میں جس نے 27 بولوں کے اوپر 54 مارا شاندار قسم کی اس نے بلے بازی کی مطلب کہ آپ لوگ کو یہ چیز ماننی پڑے گی کہ IPL کے اندر پلیئرز پہ پلیئرز آئے جا رہے ہیں جی ہاں IPL کے اندر پلیئرز پہ پلیئرز آئے جا رہے ہیں back to back پلیئرز آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے نا ہر میچ میں کوئی نہ کوئی ایک نیا لڑکا آپ کو نظر آ جاتا ہے اب اس میچ کے میں بات کروں آپ کے سامنے رگو ونشی لڑکے ہیں اس سے پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا نا آپ یہ دیکھو کہ ایک لڑکے کو ونڈ ڈاؤن کے پر بھیجا گیا ہے یا گوتم دمیر کی بھی تاریخ بنے گی اس چیز چند اس سینیریو میں گوتم دمیر کی بھی تاریخ بنے گی میچ کھیلا گیا جس طریقے سے کے کیار نے تاریخ رکم کر دی بھائی آج کیا تھوہ ہے میچ بلے بادی دیکھ کر کے کیار کی حیران کر دیا یہ رنس کی مشینیں بن رہی ہیں دو سو باتر آئی پیل کی تاریخ کا سیکنڈ ہائی اثر من گیا اس سے پہلے ہیدر آباد نے ممبئی ایڈینز کی دھرگت بنائی تھی دو سو ستتر بوٹ پر رگھائی تے تین کھڑڑیوں کے اقصان پہ آٹھ دو سو باتر بنے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے آئی پیل کی تاریخ کا تو آر سی بی نے دو سو تری سٹھ بنایا تھا جب کرس گیل ہیرو بنے رہے تھے اس سے پہلے لکھنو سپر جینٹس نے پنجاب کے گینٹس ٹو ہفٹی سیور بنائے تھے لیکن آج کیا باری کھیل لیا نارائن نے پھر اس کے بعد لگو وانچی نے ففٹی فور ان کی باری کھیلیا اندرہ رسل نے پہلے کمال کیا اور رنگو نے بھی بیتی گنگا میں خوب ہاتھ دوئے اور آٹھ گیندوں پہ تین شکے بار لیکن علی صاحب ڈیلی کیپیٹل ان کے بدلے میں بلکل کلولیس رہی ہے بلکل نکم ہی رہی ہے لیکن اچھے بات یہ ہے تھی ڈیلی کیپیٹل کے انڈ سے کہ جو کپتان ان کے رشب پان تھی سیکنڈ کنزٹیف فٹی بنائی ہے پچیس گیندوں پہ پچاس رنز پچپن رنز بنائے کمال تیس گیندوں پہ اپنے پچاس بھی وہ کمل کیے آٹ ہوئے لیکن اچھا پوزیٹیف فین یہ ہے کہ رشب پان جو اس ورلڈ کپ میں پوسیبل انڈیا کے وکیٹ ٹی پر ہوں گے بھائیاد یہ پگڑ گے بھائیان کل کتا نے دلی کیپیٹلز کا گھنٹہ پگڑ گے مطلب پہلے تو بات ہے میں میچ بھی آ رہتا ہوں پہلے کیا میچ ہوئے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آئی پی آل کرکیٹ بیسٹ ہے اگر آپ نے کرکیٹ دیکھنی ہے نا تو آپ آئی پی آل دیکھو آپ کو چھکے چوکے وکیٹس مطلب آر چیز اس میں ملے گی آپ کو مطلب پورا انٹرٹینمنٹ ویڈا پرپز آپ کو پورا کام ملے گا اس میں پہلی بات ہے ٹو سیونٹی ٹو کلکتا نے مارا ہے جس میں کیا نیچے سے آٹھ پہ چھپیس مارا ہے رینکو سنگھ نے دیکھو یہ بات میں پہلے بھی بڑی بار کر چکتا ہوں اور یہ بات ابھی بھی میں بڑی بار کرنے چلا ہوں رینکو سنگھ ورلڈ کپ کی لیون میں ہونا چاہیے ورلڈ کپ میں تو جائے گا لیکن رینکو سنگھ ورلڈ کپ کی لیون میں ہونا چاہیے اس ٹائم انڈیا میں رینکو سنگھ سے بہتر میچ فینش کوئی نکال پا رہا مطلب وہ کنسسٹن جو ٹائم پاسٹ میں ایم میس دونی نے کیا بندے میں ٹی ٹونٹی میں وہ میچ فینش کر رہے جاتے تھے یہ چیز اب رینکو سنگھ کنسسٹنٹ کر رہا ہے اب ٹی ٹونٹی میں اس کی ایوریج نکال کے دیکھ لو ایٹی سمچنگ کی اس کی ایوریج ہے ٹی ٹونٹی میں اور وہ میچ کنسسٹنٹ فینش کرتا ہے آج بھی اور ابھی تو شروعات ہے ابھی تو آگے بڑے زیادہ میچز پڑے ہیں ابھی تو آگے جاکے بڑا کچھ اوڈ بھی ہو سکتا ہے تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہوتی اب دیکھ رہا ہی ہے کہ آگے جاکے کیسی پرفورمس کر کے دکھاتے ہیں لیکن کے کے آرنا اس آئیٹل کی مجھے مجھے ون اف دی موس سٹرونگیس ٹیم نظر آ رہی ہے لوکر پلیئرز کے پوائنٹ آف ویو سٹرونگ پلیئرز بھی اچھے ہیں ایسی بات نہیں اینڈری ڈسل سنین نرائن فلیس سور میچز سور یہ بھی اچھے ہیں یہ ٹیم بڑی اچھی نظر آ رہی ہے اب یہ کیسے آگے چلے گی اور گھوٹم کے میڈیا سے مینڈور ان کے پاس ہے تو یہ تو دیکھنا پڑے گا لیکن ایک سٹرونگ ٹیم ہے جاہر ہے کہ وہ رگو بچہ بڑا اچھا کھیلا انڈیا کے پرسپیکٹیف سے اگر بات کی جائے تو میں نے ابھی ابھی بتایا کہ یہ پانت بہت بہترین کھیلا اور رنگو نے جس طرح کی فینشنگ کی وہ بڑی بہترین اور شاندار ہے اور رنگو ٹیم انڈیا ٹیم میں بھی ہوگا سکوارڈ میں ہونا تو اور دور کی بات ہوتی ہے سکوارڈ میں پندرہ بندے ہوں گے لیکن یہ ٹیم میں بھی کھیلے گا رنگو رنگو is very positive اور پانت is positive وہ بچہ جو ہے رگو وہ بہترین آجواب کھیلا تو اور اس میکس میں کچھ تھا نہیں اور کوئیٹ ونسائدد میکس ایڈا 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 بہترین میکس بہترین میکس بہترین میکس ہاتھ آف تو ککر ٹیم دوید پوری ٹورنمنٹ میں ابھی جو ٹیمیں دوسری وہ گھبرا کے کھیلیں کہ جب بھی ان کا میچ آئے گا کے کے آر سے اس دن آپ نے دیکھا انہوں نے کیا حال کیا آر سے بھی کا بہترین میکس آج بھی بہترین میکس ایڈا 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 ڈیلی کیپیٹل ڈیلی کیپیٹل ابھی سی ایس کے کو ہرا گیا ہی تھی